موسیقی جس کا انتخاب خالد وائی نے کیا پانچ تاریخ ہی کو انشاءاللہ ہم مل کر جلسہ کریں گے ایک جلسہ کریں گے یہ بھی امید بانگ لیں کہ اب اچھی خبر مل کر جلسہ کریں گے ایک جلسہ کریں گے فاروق ستار گروپ کے جانب سے الیکشن کمیشن سے صدا کی گئی ہے کہ سپیکر سندھ اسمبلی کو اپوزیشن لیڈر کی ان ہاؤس تبدیلی سے متعلق عبوری حکم جاری کیا جائے درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن سپیکر سندھ اسمبلی کو اپوزیشن لیڈر کی ان ہاؤس تبدیلی سے متعلق عبوری حکم جاری کرے ایمکیم فاروق ستار گروپ چھوڑ کر بہادر آباد کا حصہ بننے والے راکین نے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے خلا تحریک عدم اعتماد پر دس خط کر دیئے ہیں منحرف رانماؤں میں دس صوبائی جبکہ دو عراقین قومی اسمبلی ہیں ایمکیم فاروق ستار گروپ نے اس سے پہلے بھی تیرہ منحرف عراقین اسمبلی کے خلاف ایک درخواست دائر کر رکھی ہے پانچ تاریخ کو بتا دے گی کہ یہ شہر متحد ہے مہاجر متحد ہے چیف جسس و پاکستان نے کوئٹا میں ہزارہ برادری کی ٹارگٹ کیلنگ پر از خود نوٹس لے لیا اور آئی جی بلوچستان سیکیورٹی داروں سے رپورٹ طلب کر لی ہے چیف جسس نے از خود نوٹس پر گیارہ مہی کو کوئٹا میں سماد کا حکم دے دیا ہے چیف جسس ساکیم نسان نے سماد کے دوران ریمارکس دیئے کہ ہزارہ برادری کے قتل میں ملوث افراد پھلے عام جلسے کر رہے ہیں کیا ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے پاکستانی نہیں ان کی بچے سکول اور کالیجز نہیں جا سکتے ہزارہ برادری سے مل کر آیا تھا ان کا قتل عام ہو رہا ہے امن و امان کو برکرا رکھنا کس کا کام ہے یہ لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہے کیا سیکیورٹی فراہم کرنا حکومت کا کام نہیں لیویز پولیس وزارت داخلہ سمیت سیکیورٹی اداروں سے ہزارہ برادری کی ٹارگٹ کیلنگ پر رپورٹ طلب کرتے ہوئے چیف جسس نے کہا کہ از خود نوٹس پر گیارہ مئی کو کوئٹا میں سماد ہوگی انہوں نے آئی جی پولوچستان کو بھی معاملے پر رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا ایون فیلڈ ریفرنس میں تفتیشی افسر عمران ڈوگر نے عدالت میں بیان ریکارڈ کراتے ہوئے بتایا مریم نواسکی جے آئی ٹی میں جمع کرائی گئی ٹرسٹ ڈیٹس جالی ثابت ہوئی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر خاندان کے خلاف نیاب ریفرنسز کی سماد کر رہے ہیں ایون فیلڈ ریفرنسز کے آخری گواہ عمران ڈوگر نے عدالت کو بتایا کہ حتمی رپورٹ کے بعد ملزمان کے خلاف ذمہ ریفرنس تیاری کی منظوری دی گئی نیاب نے جی آئی ٹی کی شروع کردہ ایم ایل اے کی پیروی کی مجھے بتایا گیا یوکی سینٹرل اتھارٹی سے ایم ایل اے کا جواب محصول ہو چکا ہے تفتیشی افسر عمران ڈوگر نے عدالت کو بتایا اٹھائیس مارچ دوزہ اٹھارہ کو ریکارڈ کی نکول میرے حوالے کی گئی ریکارڈ میں لینڈ ریجسٹری لنڈن فلیٹ یوٹنٹی بلز کانسل ٹیکس دساویزات شامل تھی ریکارڈ درخواست کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا گواہ کا کہنا تھا کہ دوران تفتیش نواز شریف بات اور پبلک آفیس ہولڈر ایون فیلڈ پرپرٹیز کے مالک پائے گئے تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملزمان کرپشن اور کرپٹ پریکٹیسز میں ملوث ہیں ملزمان لندن جائیدات خریدے جانے کے ذرائع بتانے میں ناکام رہے سابق وزیر آزم نواز شریف اور مریم نواز آج احتساب عدالت میں پیش نہ ہوئے ان کے بکلا نے عدالت سے ایک دن حاضری سے سسنا کی درخواست دائر کی اور ابھی آپ کو نکیب اللہ قتل کیس کے حوالے سے بتائیں نکیب اللہ قتل کیس میں جیل حکام نے راو انوار کا میڈیکل سرٹیفکیٹ کر کے ملزم کے انصداد دہشتگردی عدالت میں پیشی سے معذرت کر لی انصداد دہشتگردی عدالت کراچی میں نکیب اللہ قتل کیس کی سماس شروع ہوئی تو کیس میں نامزد دی ایس پی کمر احمد سمیت گیارہ ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا تاہم انتظار کے باوجود مرکزی ملزم راو انوار کو عدالت نہیں لائے گیا سماس کے دوران جیل حکام نے میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ راو انوار کی طبیعت خراب ہے اس لئے ملزم کو پیش نہیں کیا جا سکتا مرکزی ملزم راو انوار سب جیل ملیر کرنٹ میں موجود ہیں تاہم میڈیکل سرٹیفکیٹ سینٹرل جیل کے میڈیکل افسر نے پیش کیا جس کے مطابق راو انوار شگر لوز موشن اور بخار میں مبتلا ہیں عدالت نے سماس چودہ مئی تک ملتوی کرتے ہوئے چالان پیش نہ کرنے پر تفتیشی افسر پر برہرمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان کے خلاف چالان آج ہی پیش کیا جائے سماس کے بعد نقیب اللہ کے وکیل نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ راو انوار کو پروٹوکول سے لانے سے انصاف کے ٹکازے پورے نہیں ہوتے راو انوار کو ایک عام سی ریپورٹ پر عدالت نہ آنے کا بہانہ بنا دیا گیا اس موقع پر نقیب کے اہل خانہ نے راو کے خلاف قاتل کی نعرے بھی لگائے نقیب کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ راو بیمار نہیں مکار ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر راو انوار کو آئندہ پیشی پر حد کری میں عدالت میں نہیں لیا گیا تو پورا ملک بند کر دیں گے اڈیالہ جید راول پینڈی میں عمران فاروق قتل کیس کا بقائدہ ٹرائل شروع کر دیا گیا تین گرفتار ملزمان پر فرد جرم آئیت کر دی گئی جبکہ بانی متحدہ کے دائمی وارانٹ جاری کر دیئے گئے ان صداد دہشتگردی عدالت کے جج شارف ارجمد نے اڈیالہ جیل میں عمران فاروق قتل کیس کی سماعت کی ایف آئی اے پروسیکیوٹر خواجہ امتیاز نے چلان عدالت میں جمع کروایا جس کے مطابق معظم اور خالد شمیم کے معاونت کے ساتھ موسین علی اور کاشف نے عمران فاروق کو برطانیہ میں قتل کیا چلان کے مطابق گرفتار ملزمان نے متحدہ کی آلہ کی عادت کے حکم پر عمران فاروق کو قتل کیا ایف آئی اے نے متحدہ بانی کے خلاب بھی چلان عدالت میں پیش کیا جس پر متحدہ بانی کے دائمی وارانٹ گرفتاری بھی جاری کر دیئے گئے جبکہ جائداد بحق سرکار ضبط کرنے اور شناختی کارٹ پاسپورٹ بھی بلوک کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے ملزمان کے سہت جرم سے انکار پر عدالت نے ایف آئی اے کے گواہوں کو آٹھ مائی کو طلب کر لیا گرفتار ملزمان نے عمران فاروق کو قتل کرنے کا اعتراف کیا تھا جبکہ قبائلی بیان پر کلم بند کرنے پر مجرسٹیٹ کیپٹن ریٹائر شویب اور ایف آئی اے اہلکار عبدالمنان آئندہ حسمات پر بیان کلم بند کروائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں ایمکیوں پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الہیسن سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی سیند اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار کے گھر سے سیکیورٹی ہٹا دی گئی ہے خواجہ اظہار کی رہائشگاہ کے باہر تین پولیس اہلکار تائینات تھے اہلکاروں کو پولیس ہیڈ کوارٹر ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے گزشتہ سال دو ستمبر کو رہائشگاہ کے باہر خواجہ اظہار قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے تھے جس کے بعد انہیں سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی آگے بڑھتے ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں سندھ ہائی کورٹ میں نواز شریف کی مسلم لگ نون میں باحثیت قائد اختیارات کو چیلنج کر دیا گیا ہے نواز شریف کو پارٹی کے اختیارات استعمال کرنے سے روکنے سے متعلق درخواست دائر کر دی گئی پاکستان قومی مومنٹ کے چیئرمن اقبال قازمی نے نواز شریف کی باحثیت قائد اختیارات کو استعمال کرنے کے عمل کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا دوخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے مسلم لگ نون کے قائد نواز شریف کو نا اہل قرار دے کر پارٹی قائد کے عہدے سے بھی بڑھ طرف کیا آگے بڑھتے ہیں ابھی آپ کو بتائیں عوام کی امیدوں پر پانی پھر گیا مئی آتے ہی لوڈ شیڈنگ کا جن پھر سے بے کابو ہو گیا ہے بارہ بارہ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا گرمی آتی ہی بجلی غائب شہری بلبلہ اٹھے پانچ ہزار میگا وارڈ تک پہنچ گیا دوسری جانک گزشتہ روز ٹریپ ہونے والے چشمہ ایٹمی بجلی گھر کے چار پاور پلانٹس میں سے تین کو بہال کر دیا گیا جس کے بعد نو سو میگا وارڈ بجلی سسٹم میں شامل ہو چکی ہے جبکہ ایلین جی کے چھتی سو میگا وارڈ کے تین پاور پلانٹس تاہال بند ہیں حکم سی ذرائع کا کہنا ہے کہ بجلی کے حالیا بہران کی وجہ سے زیرو لوڈ شیڈنگ والے فیڈرز پر بھی چار سے چھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اس سے پہلے دس فیصد سے کم نقصانات والے فیڈرز کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ قرار دیا گیا تھا رویل نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے ویزٹ کے جیے ہماری ویب سائٹ رویل نیوز ڈاو ٹی وی اور دیکھتے رہیے صرف رویل نیوز موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا